ناظرینِ گرامی جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر دنیا والوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں اسی طرح ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ انتہائی پرہیزگار تھی اور اس کی کسی بھی حالت میں کوئی نماز نہیں چھوٹی تھی یہی وجہ تھی کہ اس پر مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور اسی کی وجہ سے اس کے گھر میں رہنے والے لوگوں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھی دوسری جانب اس کی آخرت بھی سبرتی جا رہی تھی جب یہ لڑکی کچھ جوان ہوئی تو اس کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی شادی کر دی جائے چنانچہ شادی کے لیے رشتہ تلاش کیا گیا اور پھر تاریخ تیہ کر دی گئی آخر کار وہ دن آ ہی گیا کہ جب اس کی رخصتی ہونے والی تھی تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور اب بس انتظار کیا جا رہا تھا تو بھارات کا لڑکی اروسی جوڑا پہنے تیار بیٹھی تھی اتنے میں ناظرین گرامی نماز کا وقت ہوا اور آزان ہونے لگی اب یاد رہے کہ انسان چاہے کسی بھی حالت میں ہو یہاں تک کہ وہ بیمار ہو اور بستر سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو تو ایسی صورتحال میں تمام عبادتوں سے رخصت ہے لیکن نماز چھوڑنے کے رخصت کسی صورت نہیں ہے اور یہاں تک کہ نماز اشاروں سے بھی ادا کرنے کا حکم ہے یہ لڑکی جو کہ دلھن بنی بیٹھی تھی جب اس نے نماز کے لیے تیاری کی اور پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے اس لڑکی کے انجام کی تمام تر صورتحال کو بدل دیا لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں تفصیل ان آپ کو اگاہ کریں گے کہ جب یہ لڑکی نماز پڑھنے کے لیے اروسی جوڑا پہن کر کھڑی ہوئی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا لہٰذا آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگر بڑھنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا نظرین گرامی نماز مومن کی مراج ہے اور نماز کو چھوڑنے کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ روز قیامت پہلا سوال بھی نماز ہی کے متعلق ہوگا چنانچہ لڑکی جو کہ دلہن بنی بیٹھی تھی وہ ہر وقت اللہ کی حمد و سنا میں مشغول رہتی تھی اب اس روز ایک عجیب و غریب معاملہ اس کے سامنے آیا لڑکی دلہن بن کر بیٹھی تو اس نے میک اپ بھی کر رکھا تھا اور اس کی تیاری پر گھنٹوں صرف کیے جا چکے تھے جیسے ہی نماز کے لیے آزان کہی گئی تو دلہن اپنی ماں کو یہ کہنے لگی کہ ماں نماز کا وقت ہو چکا ہے میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا بارات چند ہی لمحوں میں ہمارے دروازے پر پہنچنے والی ہے اب اگر تم نماز ادا کرنے چلی جاؤ گی تو پھر بتاؤ کہ تمہارا میک اپ اتر جائے گا اور دوبارہ تیار ہونے میں بہت وقت لگ سکتا ہے دلہن یہ کہنے لگی کہ ماں مجھے نہ تو لوگوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی ان باراتیوں کی پرواہ ہے کہ جن کے لیے آپ مجھے یہ کہتی ہیں کہ نماز چھوڑ دیں مجھے صرف میرے رب کی پرواہ ہے میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گی میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو رازی کرنا ہے اور نماز تو ہر حال میں فرض ہے اس کو تو کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا نظرین گرامی دلہن کہنے لگی کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنا میک اپ اور یہ ظاہری حسن بچاتے بچاتے نماز سے دور ہو جاؤں اور اس کے نتیجے میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ میں نماز ادا کر ہی لوں کیا پتا کہ نماز چھوڑنے سے میری آنے والی زندگی میں مزید مشکلات آ جائیں ناظرین گرامی ماں زد کرنے لگی کہ بیٹی ایک نماز ہی کی تو بات ہے تم یہ نماز قضاء ادا کر لینا دلہن نے انکار کر دی اور کہا کہ ماں اللہ کو رازی کرنا اس سے زیادہ اہم ہے کہ باراتی میرے متعلق کیا سوچیں گے میری قسمت میں جو ہوگا اور جو اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہوگا تو وہ مجھے مل کر ہی رہے گا اور اسے میرے سے کوئی دور نہیں کر سکتا میں ہر حال میں نماز ادا کروں گی یہ سنتے ہوئے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ دلہن نے فوراں ہی وضو کیا اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے مسلح پر کھڑی ہو گئی ناظرین گرامی ابھی لڑکی نے نماز شروع کی تھی کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور لڑکی سجدے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جاملی شاید اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی کہ اس نے کس طرح اپنے بناو سنگھار کو پسے پشٹ ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو اہم جانا اور پھر اللہ نے اس کی اس حالت کو پسند کیا اور اسی طرح اسے اپنے حضور بلوا لیا اور اللہ کی حمد و سنا کرتی کرتی ہی وہ اس جہان فانی سے کوچھ کر گئی اس دلہن نے بارات کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے سر سجدے میں ڈال دیا تھا بس یہی وہ ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی اور جب وہ جنت میں داخل ہوئی ہوگی تو یقیناً فرشتوں نے پھولوں کے ساتھ اس کا استقبال ضرور کیا ہوگا ناظرین اگرامی دوسری جانب بارات گھر پر آئی تو والدین جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیٹی سجدے کی حالت میں دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے بس ناظرین اگرامی اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو بھی ایسی ہی موت عطا کرے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نماز ادا کرنے والے بن جائیں جس خاتون کو نماز کی فکر تھی یہاں تک کہ اس نے اپنی شادی اپنی بارات اپنے بناو سنگھار کی پرواہ نہیں کی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے چلی گئی تو اللہ نے سجدے کی حالت میں اس کو موت دے دی اب ذرا آپ یہ سوچئے کہ ہم لوگ جو سجدہ ہی نہیں کرتے تو کیسے ممکن ہے کہ سجدے کی حالت میں ہمیں موت آ جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور دن میں پانچ بار حاضر ہوں پانچ بار اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو فلا چاہتا ہے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے کوئی ایسا ہے کہ میں جس کی مرادیں پوری کر دوں کیا کوئی ایسا ہے کہ میں جس کی دعائیں منظور کر لوں اور وہ پکار پکار کر اس انسان کو بلاتا ہے لیکن اس انسان پر افسوس ہے کہ جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے جس کے کانوں میں اللہ رب العالمین کی آواز نہیں پڑتی اور اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے وہ یہ گلا تو کرتا ہے کہ میرے ہاں رزق کی کمی ہے میرے گھر پر پریشانیاں ہیں میری اولاد کے مسائل ہیں لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کرتا کہ کیا اللہ رب العالمین نے میرے ذمہ جو کام لگایا میں اس کو احسن طریقے سے نبھا رہا ہوں یا نہیں ناظرین گرامی یہ سوچئے کہ اللہ رب العالمین جب دن میں پانچ دفعہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے تو وہ رب ہے وہ آلی شان ہے وہ آلی مرتبت ہے لیکن اس کی رحمت پر قربان جائیے کہ وہ اس بات پر غصہ نہیں ہوتا اور انسان ایک بار بھی سچے دل سے اپنے رب کے حضور پیش ہو جائے اپنے رب کے حضور ندامت کے چند آنسو بہا دے تو وہ مالک اس کو معاف کر دیتا ہے نہ صرف اس کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے اور اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے یہاں تک کہ جب انسان سرکشی اور غفلت کی زندگی بھی گزار رہا ہو تو تب بھی وہ مالک دن میں اس کو ہر وقت کھانے کے لیے خوراک بھی مہیا کرتا ہے اپنی زمین پر چلنے کی اجازت بھی دیتا ہے اپنے آسمان سے چھاؤں بھی دیتا ہے بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لے نظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں